تو گائز آج آپ لوگوں کا فیر سے سواگت ایک اور نئے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ایز ہیکڈ تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے سیمزنگ ایس ٹونٹی فور آلٹرا اور آئی فون 15 پرو میکس کی یہ دونوں فون ہی دوستو فلیک سپرائز میکدراز میں آتے ہیں flagship specs کے ساتھ آتے ہیں ہم ان دونوں فون کمپیر کریں گے انکی ڈسپلی� بیٹڈری کی没ı tem اور ان کی ڈڈو کوالٹی کے بیسز پر اور ہم من کمپیر کریں گے کس پون میں ہمیں جیدہ یونیک کویچوں دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان دونوں فون کے ڈسپلی کی کس پون میں ہمیں ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے سیم SANG連 f24 فور آلٹرا کی بات کرے تو اس کے اندر ہمیں Dynamic AMOLED 2X Display دیکھنے کو ملتا ہے جو 120Hz کی Refresh Rate کے ساتھ آتا ہے جو HDR10 کو سپورٹ کرتا ہے اور اس Display کی Peak Brightness 2600 nits کی ہے اور اگر ہم بات کرے iPhone 15 Pro Max کی تو اس کے اندر ہمیں LTPO AMOLED Super XDR Display دیکھنے کو ملتا ہے جو 120Hz کی Refresh Rate کے ساتھ آتا ہے جو HDR10 Dual V Vision کو سپورٹ کرتا ہے اور اس Display کی Peak Brightness 2000 nits کی ہے تو Samsung میں ہمیں زیادہ بڑا اور Bright Display دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم اسے Compare کریں iPhone کے Display سے تو اب بات کرتے ہیں ان کی Build Quality کی تو Samsung کے اندر ہمیں Front میں Gorilla Glass Armor اور Rear میں ہمیں Gorilla Glass کی Protection دیکھنے کو ملتی ہے اور Phone ہمیں Titanium Frame کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے اور ہم Apple کے بات کریں تو اس کے Front اور Rear میں ہمیں Gorilla Glass کی Protection دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ بھی Titanium Frame کے ساتھ آتا ہے دوستو دونوں ہی Phone IP68 Water or Dust Resistant ہیں اب بات کریں ان کے Processor کی تو Samsung میں ہمیں Snapdragon 8 Gen 3 Processor دیکھنے کو ملتا ہے جو 4 Nanometer پر Based ہے اور Apple کی بات کریں تو اس کے اندر ہمیں Apple کی A17 Bionic Chip دیکھنے کو ملتی ہے جو 3 Nanometer پر Based ہے تو Processor کے معاملے میں Apple Samsung سے تھوڑا آگے ہے پر اتنا بھی آگے نہیں کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق جائے پیڈیا پروسیسنگ پاور دیکھیں لگ بگ لگ بگ برابر ہی اسٹینڈ کرتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں ان کے کیمرہ سیٹ اپ کی ہمیں کس کے اندر زیادہ اچھا کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے تو Samsung میں ہمیں Rear میں ہمیں اس کے اندر Quared کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر 200 میگا پکسل کا وائیڈ 50 میگا پکسل کا پیریسکوپ ٹیلی فوٹو 10 میگا پکسل کا ٹیلی فوٹو اور 12 میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے کیمرہ ہمیں دوستو ویڈیو کے اندر 8K 24, 30fps 4K میں 30, 60 اور 120fps میں ریکوڈنگ کی کیپیشٹی دیتا ہے اور اس کے سیلفی کیم کی بات کرے تو وہ ہمیں 12 میگا پکسل کا دیکھنے کو ملتا ہے ایپل کی بات کرے تو اس کے ریئر میں ہمیں ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر 48 میگا پکسل کا وائیڈ 12 میگا پکسل کا پیریسکوپ ٹیلی فوٹو اور 12 میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ ہی میں ہمیں اس کے اندر ایک لائیڈار سکینر پر دیکھنے کو ملتا ہے ڈیپس کے لئے اس کے اندر ہمیں 4K 24, 25, 30 اور 60fps پر ریکوڈنگ کیپیشٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے سیلفی کیم کی بات کرے تو وہ ہمیں 12 میگا پکسل کا دیکھنے کو ملتا ہے اب بات کرتے ہیں ان کے بیٹری کی آخر میں بیٹری کیس کے اندر اچھی دیکھنے کو ملتی ہے تو سیمسنگ میں ہمیں 5000 mh کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے جو 45 وٹ کی فاسٹ چارجنگ کے ساتھ آتی ہے جو 15 وٹ کی وائیرلیس چارجنگ بھی سپورٹ کرتی ہے اور 4.5 وٹ کی ریورس وائیرلیس چارجنگ بھی سپورٹ کرتی ہے وہیں ہم ایپل کی بات کرے تو اس کے اندر ہمیں اپروکس 4400 mh کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر ہمیں 15 وٹ کی وائرلیس میک سیف چارج 15 وٹ کی وائرلیس چارجنگ اور 4.5 وٹ کی ریورس ریورس وائیڈ چارجنگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے وہیں ہم بات کریں ان کے اوپریٹنگ سسٹم کی تو سیمسنگ میں ہمیں انڈرویڈ 14 پر بیس ون یو اے 6.1 دیکھنے کو ملتا ہے اور ایپل کے اندر ہمیں آئیو ایت 17 دیکھنے کو ملتا ہے اور سیمسنگ ایش 24 آلٹرا کے ہم کچھ یونیک فیچرز کی بات کریں تو اس کے اندر ہمیں لائیو ٹرانسلیٹ کا اوپسن دیکھنے کو ملتا ہے مطلب یہ لائیو ٹائم میں ہی یہ ہمیں کسی دوسری لینگویج کو ہماری سمجھنے لائک لینگویج میں بھی کنورٹ کر سکتا ہے اس کے اندر میں سرکل ٹو سرچ کا اوپسن دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے کیمرہ کے اندر بھی ہمیں کئی سارے اے آئی کے فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیتے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ زیادہ ہو سکے تو اسے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ